اعوذ باللہ بن الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین وہو خیر و ناصر و معین اما بعد فقد کالا الرحمن فی کتاب الفرقان و قوله الحق وہو اسدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم و کالا ربکم ادعونی عرص تجیب لکم محدود ناظرین و ناظرات سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو پروگرام دعا کے ساتھ آپ کا مذبان وسیم اقباس حاضر خدمت ہے ناظرین محترم آج تاخیر سے ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے اور کچھ ایک تو مسئلہ فیاتی ہیں جن کی وجہ سے ایک اور پروگرام میں ہم تھے ایک اور ٹیلویئن کے پروگرام میں اور اس میں ذرا وقت زیادہ لانکہ ہم پانچ بجے فارغ ہونا چاہتے تھے لیکن ان کا پروگرام ذرا دیر سے شروع ہوا جس کی وجہ سے آج ہم تاخیر سے آپ کے خدمات میں حاضر ہو رہے ہیں اور یقیناً آج مدرز ڈے بھی ہے ماؤں کا عالمی دن ہے جسے منایا جا رہا ہے ویسے ہمارا تو جو ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ہر روز مدرز ڈے ہے ماؤں کے لئے کوئی ایک خاص دن نہیں ہونا چاہیے کہ سال میں ایک دن جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سال میں ایک دن بھی اگر منایں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ ہی دن منایا جائے اور باقی پورا سال جو ہے وہ ماؤں کو فراموش کر دیا جائے یہ مناسب نہیں ہے ماؤں کو یقیناً یاد رکھیں اور پورا سال مدرز ڈے کو منایا جائے پورا سال ماؤں کا عالمی دن جو ہے وہ ہونا چاہیے ہر روز ماؤں کا دن منایا جائے اور ہر لمحے اپنی ماؤں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا جائے اور اپنی ماؤں کا دن جو ہے وہ منایا جائے ناظرین مدرم آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ گویا ذرا چکے وقت بھی ہے مارے پاس اس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے ہم گفتگو تو نہیں کر سکے گے دعا کے حوالے سے کل انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ سے وہیں جہاں پر کل ہمارا سلسلے کلام رکا تھا وہیں سے انشاءاللہ دعا کے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے آج چکے دامن وقت میں زیادہ بنجائش نہیں ہے ہم آپ کی خدمات میں حاضر ہو گئے ہیں اور تقریباً 20 مرن ہمارے پاس ہیں آپ اس بیچ میں کال کر سکتے ہیں مدرز ڈے ہے تو ہم چاہیں گے کہ آج کی جو گفتگو ہے وہ اختصار کے ساتھ ہماری مدرز ڈے کے حوالے سے ہی ہو آپ بھی اس پروگرام میں جہاں وہ کال کر کے شامل ہو سکتے ہیں یہ لائیو آپ کی خدمات میں پروگرام جہاں وہ ابھی پیش کیا جا رہا ہے 848-469-0420 ہمارا نمبر ہے 848-469-0420 ہمارا نمبر ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور مدرز ڈے کے حوالے سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اپنی ماں کو پیغام دینا چاہیں آپ کی ماں اگر آپ کے ساتھ ہوں تو انہیں پیغام دیجئے ہیپی مدرز ڈے کہیں ان کی زندگی کے لئے دعا کریں اور اگر دنیا سے چلی گئی ہیں تو ہمیں نام لکھوائیں انشاءاللہ آپ کی ماں کے لئے ہم اپنی سب ماں کے لئے جو دنیا سے چلی گئی ہیں فاتحہ خانی کریں گے اور آخر میں انہیں پھول تو ہم نہیں بھیج سکتے یہاں سے کوئی اور گفت تو ہم نہیں بھیج سکتے لیکن ایک توفہ ہے جو اپنی ماں کو آج ہم بھیج سکتے ہیں اور وہ توفہ فاتحہ کا ہے وہ توفہ صدقہ کا ہے وہ توفہ دعای خیر کا ہے لہذا آج اپنی ماں کو ہم یاد کرتے ہیں اور ہر روز ہمیں اپنی ماں کو یاد کرنا چاہیے آج ہماری گفتگو ماں کے عنوان پر ہوگی آپ بھی اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں آپ ہمیں کال کر کے اپنی والدہ کا اگر کوئی ایسا واقع ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اور آج ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگی ہمارا نمبر میں پھر آپ کی خدمت مرز کر دوں ہمارا نمبر ہے آپ اس نمبر پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یہ علمیدی ٹی وی پر آپ کی خدمت میں لائف پروگرام نشر ہو رہا ہے اور ہماری گفتگو مرز لے کے حوالے سے ہو رہی ہے ماں کے عنوان پر ماں یقین ہے ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے کوئی دنیا بھر کے جو بھی الفاظ آپ لے کر آئیں ماں کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ناکافی ہو جاتے ہیں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں لیکن ماں کی محبت ماں کی مامتہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ایک چیز اگر آپ غور فرمائیں دنیا میں کوئی بھی جو لفظ ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ اس کو دیکھیں اس میں ایک چیز ہے میم ایک حرف میم استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں ماں ہے تو میم ہے انگریزی میں مدر ہے تو وہاں بھی ام ہے میم ہے فارسی میں مادر ہے تو میم ہے عربی میں ام ہے وہاں بھی میم ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہماری بہن سلمہ ہیوستر سے علیکم السلام ورحمت اللہ جی کیسے بہن خرید سے اپنی ہے ہمیں منزلے بہت بہت مبارک سب کو سب کی ماں کو بہت بہت مبارک بہت شکریہ اس ماں پہ جس رہے امام صلی اللہ علیہ وسلم جس رہے بیٹا پیدا سکتے ہیں سبحان اللہ سب کی زمانی کی دیا ہے ایسی ماں اللہ کو سلام سب کی ماں کی ماں کو سلام سب کی ماں ہیں زندہ ہیں اور جو نہیں ہیں نریمان صلی اللہ محمد صلی اللہ اور یہ ہے کہ ہماری والدہ کے لئے دعا کرئے گا حسینی بیگم کے لئے حسینی بیگم کے لئے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اور ہم لکھتے بھی اور ہم آپ کی والدیں ماجدہ کے لئے ہم فاتح خانی بھی کریں گے حسینی بیگم اور جتنے بھی ہمارے بہن بھائیوں کی ماں ہیں ہمیں پہل نمی nahON ہمارے بھائیوں کی ماں ہے اس کا نمی ستائنساب ندی میرے بہن بھائیوں کی ماں ستائنساب ندی لینے اور لوگорا ایک چوڑا سا واقعہ بیان کروں کہ میرے والدہ ہا ہے جب میرے والدہ میری بڑی بہن تھی ہے ڈاکٹر کے پاس مجھے وہ میری بہن کی یہ ہے میری بہن کو دھاکٹر نے آپ کر کہا کہ آپ کی امی کو شبہر زیلو پہ آگیا اور انتی تیتال ہو گیا اچھا اس کے بعد تین ساز اللہ میں نے ان کو حیات دی زندگی دی وہ میرے خوابت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی سبحان اور اس طرح پیار کرتے ہیں اور جب اس طرح میرے والی سے انتقال ہو رہا تو میری امیدی نے جو ہم امریکہ سے آئیں گے آپ کو اجازہ لے کے تو درواہ بیل بجائی سے فوراں میری بڑی بیل سے کہا سلمہ کہا سلمہ سلمہ کو چھپا دو اس کو کوئی نہیں بتایا کہ اس کے والی سے اس کے ابباق انتقال ہو گیا اس کے باق انتقال ہو گیا تو میری بیہن کے دماؤں سے بھی جب میری امیدن سے کال ہونے لگا تو سران کے میرے سب سے بڑے بائیں سے وہ پاؤں کی طرف میں تھی تو میری امیدی آپ ہی سوچیں گے میری امید کیسے دم نکلے گی جب میں پاؤں کی طرف ہوں پاؤں کی طرف ہوں تو میری بیہنوں کو خیال آگیا کہ میری بیہنوں کو سلمہ کو اٹھاو سامنے سے تو پھر میری بہن نے مجھے اٹھایا جب آپ میری امیدی دم نکلا اللہ خدا ان کے درجات بلند کرے خدا انہیں جوار معصومین میں جگہ دے اور جتنی بھی ماں دنیا سے چلی گئی ہم سب ماں کے لیے دعا گو ہیں آج کے مدد سے کے حوالے سے خدا سب کو جوار عام آئمہ میں جگہ دے مجھے یاد آتی ہیں بہت میری بچے پوچھتا ہے آپ کو اپنی ممہ یاد آتی ہیں تو میں کہتی ہاں بیٹا دن سے آپ کے ساتھ گزرتا ہے رات میں انتظار کرتے ہیں جلی سے رات ہو اور میں پھر اپنی ممہ کو براؤں گا میری رات میں ممہ ہوتی ہیں اللہ حب اللہ حب اللہ حب اللہ علیہ وسلم میرے 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 تم جس سے کی تھی خوضہ خوضہ اچھی تھی بہت اپنے دعا کرے آمین آمین یقیناً وہ جنت میں ہو گئی اہلِ بیت کی چاہنے والی تھی یقیناً وہ جنت میں ان کی روح خوش ہوگی ہم آج کے مددے کے ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں کہ خدا ان کے درجات کو بلند کرے خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے اور آپ کو اور دنیا کی تمام ہماری بہنیں جو جن کی ماں دنیا میں موجود نہیں ہیں خدا ان سب کو سبر دے اور ان سب ماں کے درجات کو بلند کرے بہن آپ نے بہت سکریا سلما بہن نیازمیں آمین انشاءاللہ 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 نعم انشاءاللہ 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 منشگیر آپ کو حسک writer آپ کو بے Schools بہت شکریہ سلمان بہن آپ نے ہمیں کال کیا اور آپ نے اپنی ماں کے حوالے سے اپنے کچھ ایک دعا کیا ہم سے شیر کیے خدا ہم کو جنت میں جگہ دے اور آپ کو خدا صبر دے بہت شکریہ انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی آپ ہمیں پرمنٹ کال کرتی ہیں اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے جزاک اللہ خدا کو صحیح ہم کو بستی سے رکھیں جزاک اللہ خیال جزا بہت شکریہ بہت شکریہ بہن سلمان ہے میں ناظرین مہترم کال کی ہے ہیوسٹن سے آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں 148-469-0420 ہمارا نمبر ہے اس نمبر پر کال کر کے آپ اگر چاہیں تو اپنی والدہ کا نام لکھوا سکتے ہیں ہم ان کے لئے فاتحہ کریں گے اور اجتماعی فاتحہ پروگرام کے آخر میں ہم کریں گے دنیا برکی سب کی ہم ہم سب کی ماں کی جو دنیا سے چلی گئی ان کے لئے اور جو زندہ ہے ہم کی درازی عمر کی دعا کریں گے یقین مانیے وہ جو میں اپنی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ دنیا کا کوئی بھی لفظ جو ماں کے لئے بنا ہے آپ وہ دیکھ لیں ہر لفظ میں میم یا ایم موجود ہے اور جب آپ میم کہتے ہیں تو ہونٹ ہونٹ کو چوم لیتا ہے گویا اتنی محبت ہے اس لفظ میں اور خود ماں تو سرا پہ محبت ہے ماں تو ہے ہی محبت محبت کے علاوہ ماں کا رشتہ کچھ نہیں ہے لہذا ہر محبت ہر محبت کا یہ لفظ جو ہے میم اس میں موجود ہے اور وہ میم مامتہ کی میم ہے وہ میم محبت کی میم ہے لہذا آج کا دن جو ہے وہ خوشی سے منائے اپنی ماں کی جن کی زندہ ہے اپنی ماں کی قدر کریں اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں بھی فراموش نہ کریں ان کے لئے صدق و خیرات کریں ان کے لئے نماز پڑھیں ان کے لئے فاتحہ کریں ان کے لئے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کار خیر ان کے لئے کریں یہی گفت ہے یہاں پر آپ کی اگر ماں ہے تو آپ پھول دیتے ہیں آپ انہیں کھانے پہ لے جاتے ہیں آپ ان کی خدمت میں ہوتے ہیں آپ انہیں گلے سے لگاتے ہیں لیکن جب ماں ان اس دنیا میں نہیں رہتیں تو انہیں بھی فراموش نہیں کرنا جو کچھ اپنی ماں کیلئے ہم کر سکتے ہیں ہم سب نہیں کرنا ہمیں نام لکھائی ہم اجتماعی صور پ molecules کریں جن کی ماں دنیا سے چلی گئیں اپنی ماں کا نام ہمیں لکھائی ہم اس میں فاتحہ کریں گے اور ان ماں کو ہم اپنی دعاوں میں یاد رکھے گی ناظرین یہاں پر ایک خدمت آپ کی خدمت میں ایک چیز عرض کر دوں کہ ماں کا دن جو ہے وہ ایک دن سال میں منانا گو کہ اس میں حرج نہیں ہے آج کا دن منائے جانا چاہیے اور انتہائی عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ منائے جائے لیکن یہ ایک دن کے ساتھ مختص نہ ہو یہ ایک دن کے ساتھ limited نہ ہو جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ سال میں صرف ایک دن ہم ماں کو یاد رکھیں ایک دن ہم ماں کو پھول بھیجوائیں ایک دن ہم ماں سے بات کریں اور ماں کا احترام کریں اور باقی سال کے تین سو چونسٹھ دن ہم ماں کو پھول جائیں نہیں یہ وہ رشتہ ہے کہ جو ہر پل انسان کے سامنے رہنا چاہیے انسان کے خیال میں انسان کے دل میں انسان کے دماغ میں ماں کا مقام اور ماں کی محبت ہر لحظہ موجود رہنی چاہیے یہ وہ رشتہ ہے کہ جو محبت کرتی ہے تو بے لوس محبت ہوتی ہے ماں جب پیار کرتی ہے کوئی لالچ نہیں ہوتا ماں جب اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے تو اس کی محبت سو فیصد خالص ہوتی ہے اس میں خود غرصی نہیں ہوتی ماں کی محبت میں لالچ نہیں ہوتا اور ماں کی محبت بغیر کسی معاوزے کے ہوتی ہے ماں ریٹرن میں کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے ماں جب محبت کرتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اولاد بھی اسے اسی طریقے سے محبت کریں ماں کی محبت بے مثال ہے ماں کی محبت اللہ عزوال ہے ہمارے ساتھ کینیڈا سا ماری بہن کو علیکم السلام اور رحمت اللہ ماشرہ صاحب کو پرورم بہت اچھا ہے میں روز آنا دیکھتی ہوں اور آپ جب ماں کا خیال دلاتے ہیں تو یقین ہی رہے دل جاتا ہے کہ فوراں آپ سے کانٹیک کر رہے اور ساتھیہ کے لیے دعایں خیر مکت کریں تو یہ ذرا نام لکھ لی ہے سید خوشید علی اکپری بیگم مہدی دلی جی جی اور خاتون بی بی زاکر علی مرو رہرا بی بی مشیر حدر اشیرہ نقویر مسارت کارمی جی بلکل ٹھیک ہے ہم نے بہن یہ سب نام لکھ لی ہے کشور جہاں اور کمر جہاں کبھی کر لکھ لی ہے کشور جہاں اور کمر جہاں یہ کال شاید کٹ گئی ہے ہماری بہن نے ہمیں کال کی ملک امیر محمد خان صاحب نے ہمیں میسیج کیا ہم ان کے لیے بھی اور ان کی فیملی ان کی بیٹی ان کے دماد اور ان کے بچوں کے لیے سب کے لیے ہم دعا گو ہیں ملک امیر محمد خان کی بچوں کو خدا شفائے کامل واجر عطا کرے اور آخر میں پانچ مردمہ ہمیں یوجیب پڑھ کے انشاءاللہ ہم ان کے لیے دعا کریں گے ہماری بہن نے ہمیں کینیڈا سے کال کی انتخاب بھائی کی گھر سے میں کال ہے اور ان کی والدہ کے لیے ہم دعا گو ہیں خدا ان کے درجات کو مطالع کرے جو زندہ ہے خدا انہیں دولے عمر دے اور جتنے بھی مرحومین کہ ہم نے نام لکھے ہیں پرگرام کے آخر میں ہم ان سب کے لیے فاتح کریں گے ہمیں بہت خوشی ہوتی جب ہمارے بہن بھائی ہمیں کال کرتے ہیں ہمارا ایک رافتہ رہتے ہیں ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں اور ہماری بہن نے بیماروں کے لیے دعا کریں گے اور فاتح خانی کریں گے جو مرحوم ہو چکے ہیں بالخصوص جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں یقین جانئے ماں وہ رشتہ ہے جو سرابہ محبت ہے جو محبت ہی محبت ہے اور سوائے محبت کے ماں کے رشتے میں کچھ نہیں ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضور نے یہ فرمایا تھے کہ الجنت تحت اقدام الو محاد کہ تمہاری جنت تو ماں کے قدموں کی نیتی ہے تم جنت کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم جنت کو کہاں تلاش کر رہے ہو تمہاری جنت تو تمہارے گھر میں ہیں یقین جانئے جن کی ماں زندہ ہیں اور ان کے گھر میں موجود ہیں یقین جانئے ان کی جنت تو ان کے گھر میں اسی لئے حضور نے کہا تھا کہ ہما جنت volunteer ہما نار ہوں تمہارے ماں باپی تمہاری جنت ہیں اور ماں باپ بھی تمہاری جہنم ہیں لوگوں نے پوچھے یا رسول اللہ یہ کیسے فرمایا اگر ماں باپ کو خوش رکھ لیا تو تمہاری جنت بن جائے گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے اگر ماں باپ کو ناراض کر دیا تو تم جہنم میں چلے گے جو ماں باپ ہی تمہاری جنت ہے ماں باپ ہی تمہاری جہنم ہے لہذا خوش نصیب ہیں وہ بچے وہ اولادیں جن کے ماں باپ موجود ہیں زندہ ہیں حیات ہیں اور آج ان کے پاس موجود ہیں آج کا دن جو ہے وہ ان کی خدمت میں جائیں اور جو کچھ حدیہ پیش کر سکتے ہیں کریں انہیں گلے سے لگائیں ماں کو پیار کریں ان کی قدم بوسی کریں اور ماں سے آپ کا ملنا یقین جانی ہے ماں کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور جن کی ماں دنیا سے چلی گئی ہیں وہ بھی اپنی ماں کو فراموش نہ کریں اپنی ماں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں ہمیں نام لکھوائیں آپ کی والدہ کے لیے دنیا بھر کی ماں کے لیے اب اپنے بہن بھاؤں کی ماں کے لیے فاتحہ کریں گے صدقہ کریں ان کے نام پر نماز پڑھیں اپنے والدہ ان کے لیے ماں کے لیے دو رکھت نماز حدیہ کریں آج انہیں تاکہ جو دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں یہ تحفہ مل جائے ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ من عبرو میں کس کے ساتھ نیکی کروں حضور نے فاہم کہا امہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کروں وہ شخص پھر حاضر ہوا ایک اور طرف سے آیا کہا یا رسول اللہ من عبرو یا رسول اللہ یہ فرمائیے میں کس کے ساتھ نیکی کروں کہا امہ ماں کے ساتھ نیکی کروں تیسری مرتبہ وہ شخص پھر آئی یا رسول اللہ من عبرو بتائیے میں کس کے ساتھ نیکی کروں کہا امہ کا اپنی ماں کے ساتھ چوتھی مرتبہ جب وہ شخص آیا کہا یا رسول اللہ بتائیے ارشاد فرمائے ماں نبرو میں کس کے ساتھ نیکی کروں کہا اباق اپنے باق کے ساتھ بھی نیکی کروں گوئے والدین میں ماں کا کردار اپنی جگہ پر باپ کا کردار اپنی ماں اور باپ دونوں کا کردار اہم ہے دونوں کا کردار لازمی ہے دونوں کا احترام واجب ہے اور خدا وندہ مطال نے جہاں بھی اپنی تعہید کا ذکر گیا وہاں پر والدین کے حقوق کا ذکر گیا وَقَذَا رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ کی عبادت کرو اللہ کا شریک کوئی نہ ٹھہرا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور یہ احسان اردو والا احسان نہیں ہے کی جو فیور کے معنی میں آدھ دے عربی کا احسان حسنِ سروق ہے پیار محبت ہے ماں کا مقام وہ ہے ماں کا کردار وہ ہے یہ ذات وہ ہے یہ ہستی محبت کی محبت ہے ماں اپنی اولاد کو سوائے محبت کی کچھ نہیں دیتی اور ہمیشہ اپنی اولاد کو محبت کی نظروں سے محبت کی دگاہوں سے دیکھتی ہے انسان کی ماں یقین جانیے ان کا تو بہت بڑا مقام ہے وہ اشرف المخلوقات ہے ماں کسی بھی رشدے میں ہو چاہے وہ حیوانات میں ہی کیوں نہ ہو آپ نے دیکھا ہے کہ جب ماں اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو وہ محبت اور شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے سوشل میڈیا پر کتنی چیزیں ویڈیوز اور پکچرز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جب کوئی جانور کسی بچے پر حملہ کرتا ہے تو ماں آگیا جاتی ہے وہ اپنے بچے کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے ماں اپنی جان قربان کر دے گی لیکن اپنی اولاد کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہونے دے گی ماں اپنے آپ کو آگے کر دے گی ماں اپنی جان دے دے گی ماں خود کو قربان کر دے گی لیکن کیا محبت ڈالی ہے اللہ نے ماں کے دل میں کہ اولاد جیسی بھی ہو ماں کو بہت اچھی لگتی ہے ماں کو بہت پیاری لگتی ہے ماں اپنی اولاد پر اپنی جان وار دیتی ہے اور ساری زندگی بچوں کو بچوں کی فکر کرتے کرتے دنیا سے چلی جاتی ہے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بھی ماں فکر کرتی ہے بچے جون جون بڑے ہوتے ہیں ماں کے لیے وہ جتنے بھی بڑے اکھو نہ ہو جائیں ماں کے لیے وہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں لہٰذا بچپن سے لے کر آخرے وقت تک ماں اپنے بچوں کی فکر میں لگی رہتی ہے کبھی سردیوں سے بچاتی ہے کبھی گرمیوں سے بچاتی ہے بیمار ہو جائیں تو سارا سارا دن ماں پریشان رہتی ہے بچہ ذرا سا اس کو تکلیف ہو جائے عذیت ہو جائے بچہ بیمار پڑ جائے ماں ساری ساری رات جانتی رہتی ہے اور اس بچے کے لیے ماں تڑپتی رہتی ہے اور اگر بچہ کہیں جون کے لیے کام کے لیے ملک سے باہر چلا جائے شہر سے باہر چلا جائے دور کہیں چلا جائے تو ماں اداس رہتی ہے ماں تڑپتی ہے اپنے بچے سے ملنے کی دعائیں کرتی ہے اپنے بچوں کو دیکھنے کی دعائیں کرتی ہے کیا رشتہ پنایا اللہ نے کیا محبت ڈالی ہے اللہ نے ماں کے دل کے اندر اور ماں کی محبت لا زوال محبت ہے ماں کی محبت بے تسال محبت ہے ماں کی محبت میں کوئی لالچ نہیں ہے دنیا کا ہر رشتہ جب آپ سے محبت کرے گا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی کوئی نہ کوئی لالچ کوئی نہ کوئی خود غرزی کا انصر اس کے پیچھے موجود ہوگا لیکن ماں جب محبت کرتی ہے اس میں کوئی لالچ نہیں ہے بلکہ اولاد اور ماں باپ کی محبت میں بھی بنیادی فرق ہے جب اولاد ماں باپ سے محبت کرتے ہیں تو ماں باپ کی موت ان کے سامنے ہوتی ہے اب یہ بزرگ ہو چکے ہیں اب یہ بوڑے ہو چکے ہیں کچھ عرصے میں یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے لہذا جب اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے تو ان کی موت ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن جب والدین اور ماں بچوں سے محبت کرتے ہیں تو موت نہیں بلکہ ان کی زندگی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی ان کے سامنے ہوتی ہے لہذا بچوں کی محبت والدین کی موت دے کر ہوتی ہے اور ماں باپ کی محبت اولاد کے لیے اولاد کی زندگی دے کر ہوتی ہے جتنا فرق زندگی اور موت میں ہے اتنا ہی فرق اولاد اور ماں باپ کی محبت میں یقین جانئے کچھ قسمت ہیں آپ افراد کی جن کی ماں زندہ ہیں دعا کا خزانہ ہے آپ کے گھر میں یقین جانئے خدا کا بہت بڑا کرم ہے بہت بڑی رحمت ہے جو آپ کے گھر میں ہے قدر کریں کہیں ایسا نہ ہو ماں ناراض ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو ماں کا دل ٹوٹ جائے کہیں ایسا نہ ہو ماں کا دل شکستہ ہو جائے کیونکہ ماں کا دل ٹوٹنے سے عرش خدا کام جاتا ہے ماں کا دل شکستہ ہونے سے خدا کو جلال آ جاتا ہے اپنی ماں کو ناراض نہ کریں اپنی ماں کا احترام کریں ماں جیسی بھی ہو ماں ماں ہوتی ہے کبھی خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ماں ناراض ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا دل ٹوٹ جائے اگر ماں ناراض ہے تو آج اپنی ماں سے معذرت کریں معافی مانگیں اپنی ماں کو گلے لگائیں اپنی ماں کو سینے سے لگائیں اور جن کی ماں افسوس کے ساتھ خدا نہ کرے کہ ہماری قوم میں ایسے افراد ہوں لیکن اگر کسی کی ماں اولڈ ہوم میں ہے سینئر سیٹیزن ہوم میں تو انہیں واپس لے کریں اپنے گھر میں رکھیں آپ اپنی رحمت کا خزانہ کیوں باہر بھیج رہے ہیں اپنے گھر میں رکھیں ایک شخص آتا ہے حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے لئے دعا کرے کہا گھر جاؤ اپنی ماں سے کہا تمہارے لئے دعا کرے لیکن رحمت اللہ العالمین ماں کے لئے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ ماں سے کہو دعا کرے چونکہ ماں کی دعا جنت کی ہوا جسے ماں کی دعا لگ جاتی ہے پھر وہ پرواز کرتا ہے پھر وہ کامیامیوں اور کامرانیوں کی طرف اس کا سفر جاری ساری ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچہ نہیں دکھا سکتی جس کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے کہا یا رسول اللہ میرے لئے دعا کرے حضور نے کہا گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو تمہارے لئے دعا کرے کہا یا رسول اللہ میری والدہ تو زندہ نہیں ہے کہا کوئی بات نہیں ماں کی قبر پر جاؤ وہاں جا کر دعا کرو وہ قبر میں بھی تمہارے لئے دعا خیر کرتی ہے اس ماں کی روح جہاں بھی ہو وہ عالمِ عربح میں بھی تمہارے لئے تڑپتی ہے عالمِ عربح میں بھی ماں تمہارا خیال رکھتی ہے اپنی ماں کی قبر پر جاؤ اور وہاں جا کر دعا کرو خدا تمہاری دعا قبول کرے گا وہ کتنا بدنصیب تھا اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو ماں کی قبر کبھی نہیں پتا خدا نہ کرے کہ ہم ایسے افراد میں ہوں کہ اپنی ماں کی قبریں بھی ہمیں پتا نہ ہوں حضور فرماتے ہیں کہ اگر ماں کی قبر کبھی تجھے نہیں پتا گھر چلے جاؤ اور اپنے سہن میں ماں کی قبر کا نشان بناو اور بیٹھ جاؤ وہاں پر اور بیٹھ کر وہاں پر دعا کرو خدا تمہاری ماں کی قبر کے توسر سے تمہاری دعا قبول کر لیں ناظرین ماں سے آپ پر رحمت ہے جن کی ماں موجود ہیں قدر کریں ہر روز مدرز ڈے کر دیں ہر روز کو مدرز ڈے کے نام کر دیں ہر روز کو اپنی ماں کے نام کر دیں صبح اٹھیں تو ماں کے چہرے کی زیارت کریں کیونکہ نظر و الالعمہ عبادہ ماں کے چہرے کی طرف محمد سے دیکھنا بھی عبادت ہے یہ وہ رشتہ ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے یہ وہ رشتہ ہے جسے آپ کبھی کسی صورت بھی ریپلیس نہیں کر سکتے ہیں اللہ کا توفہ ہے ماں محبت ہے ماں خوشبو ہے ماں پھول ہے ماں قدر کریں جن کی ماں زندہ ہے قدر کریں اپنی ماں سے محبت کریں اپنی ماں سے پیار کریں موکر مشکتوں سے اور مشکلات سے گزر کر اس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے آج اگر ہم کامیاب ہو گئے ہیں آج اگر ہم طاقتور ہو گئے ہیں آج اگر ہم جوار ہو گئے ہیں اس کے پیچھے بوڑی ماں کی محنت ہے اس کی پیچھے ماں کا شب و روز جاگنا ہے ایک شخص نے کیا خوب کہا کہ جب گھر میں کھانا تھا اور کھانا کم پڑ رہا تھا تو ماں نے کھا کہ مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے میرا بچہ کھالے میرا بیٹا کھالے میری بیٹی کھالے ماں یہ کہہ دیتی ہے مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے میں نے تو ابھی کھایا ہے یہ کہہ کر ماں پیچھے اٹ جاتی ہے اور کھانا بچوں کو دے دیتی ہے اور بچے وہ کھانا کھاتے ہیں کتنی محبت ہے ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک واقعہ سننیجی اور آپ کی زحمات کو تمام کر دو جو کہ اس کے بعد جناب علامہ سخاوت حسین صدرالوی صاحب کا قبلہ کا پروگرام آتا ہے جو کہ افتار تک جاری رہتی ہے میں نہیں چاہتا کہ میں قبلہ کا وقت لوں ایک واقعہ آپ کی خدمت بیرز کر دوں کسی کی ماں اس دنیا سے چلی گئی اور ماں کے جانے کے بعد والد نے دوسری شادی کر لی بچہ چھوٹا تھا ایک دن وہ آیا اور آکے کہتا ہے کہ بابا میری جو حقیقی ماں تھی وہ جھوٹ بولتی تھی اور یہ میری جو ماں ہے سوتیلی ماں جو ہے یہ سچ کہتی ہے تو باب کو تعجب ہوا وہ حیران ہو گیا اس نے کہا بیٹا بتاؤ کہ تمہاری حقیقی ماں ناظرین مدرم مبارسد کالر ہیں کال لیتے ہیں اور پھر پرگرام کو کلوزن کی طرف لے کے جاتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب سجاد شاہ صاحب نے ہمیں نیوارک برکلین سے کال کی ہے شاہ جی مزاج شریف خرید سے ہیں آپ الحمدللہ شکر الحمدللہ ایک کو آپ کو خوشتبری دینی ہے کہ ہمارے پیشنٹ نے اللہ کی بذر دیا آجاکہ کھولی گی الحمدللہ الحمدللہ سلم انشاءاللہ جلد وہ میرے عبس صاحب نے بہت امید لائی ہے کہ جلدی ہو کبر ہو جائیں گی الحمدللہ انشاءاللہ تو میں ایک کو ابھی اڈوانس پہلے شکریہ دعا کرتا ہوں جلد مومین نے دعائیں کیا ہے جو سن رہے ہیں آمدلائن صاحب جب کبر ہوئے گئے تو پھر دبارہ سے شکریہ جزاک اللہ ہماری دعائیں زشان حیدر صاحب کے اور آپ کے ساتھ ہیں خدا انہیں جن اپنے گھر لے کر آئے وہ اپنے بچوں میں آئیں اور اپنے خاندان میں آئیں خدا انہیں صحت دے زندگی دے تولے اوبر دے اور موزی مرض سے وہ باہر آئے الحمدللہ وہ آئی سی یوں نے جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے آنکھیں کھول دی ہیں اور وہ قومت سے باہر ہیں ہماری جواں ہیں البحیلی ٹی وی کی تمام ناظرین ہم سب دعا کو ہیں خدا انہیں جلد از جلد صحتیات کرے اور شکریہ اور میں جو سلام بھائی ہوں ہمارے سلام صاحب اور مدر اللہ صاحب کے لیے مرومین کے لیے بھی آج نمار کرنا جی جی بہت شکریہ آپ جناب سجاد اسے انشاء صاحب نے جنہوں نے میں برکلین سے کال کی آپ ان کے مرومین کے لیے ان کے والدین شریف ان کے لیے اور ان کے ماشاءاللہ بہتر موظم اور ان کے سب کے لیے دعا گئے ہیں شاہ جی انشاءاللہ بہت بھی پرگرام خاتمے کی طرف ہم فاتحہ کرتے ہیں پرگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ ہم ابھی فاتحہ کرنے جا رہی ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین مدرم ایک آخری چیز جو میں ارز کر رہا تھا وہ سن لی جی اور آپ کی زہمات آج کی حد تک تمام کرتے ہیں کل انشاءاللہ پانچ سے چھے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تو وہ بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا میری ماں جو مر گئی جو میری حقیقی ماں تھی وہ جھوٹ بولتی تھی اور یہ میری ماں جو یہ سچ کہتی ہے تو باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ وہ ماں جوٹ کیا کہتی تھی کہ وہ ماں کہتی تھی کہ اگر ہوم ورک نہیں کرو گے تو میں کھانا نہیں دوں گی اور بابا میں ہوم ورک نہیں کرتا تھا پھر بھی وہ مجھے کھانا دے دیتی تھی ماں کہتی تھی کہ نہیں اگر ہوم ورک نہ کیا یا یہ کام نہ کیا تو تمہیں کھانا نہیں دوں گی لیکن میں نہیں کرتا تھا بابا جوٹ اس کے وہ کھانا دے دیتی تھی اور یہ کہتی ہے کہ نہیں دوں گی اور سچ کب دکھاتی ہے نہیں دیتی میری حقیقی ماں مجھے کتنا محبت کرتی تھی کہ چھوٹ بول دیتی تھی کہتی تھی نہیں دوگی لے کر دے دیتی تھی لہذا ناظرین محترم ماں رشتہ وہ ہے جو محبت ہی محبت ہے جو خوشبو ہی خوشبو ہے جو پیار ہی پیار ہے اپنی ماں کی قدر کریں اور جن کی ماں زندہ ہیں انہیں خوش رکھیں انہیں خدمت کریں انہیں حج پہ بھیجیں انہیں زیارت پہ بھیجیں ماں سے کہتی آپ کے حق میں دعا کریں چونکہ ماں کی دعا جندت کی ہوا کوئی شک نہیں ہے کہ جب ماں کی دعا پیچھے ہوتی ہے تو انسان کامیاب و کامران ہو جاتا ہے ناظرین محترم ہم دعا گو ہیں ہمارے جتنے بھی بہن بھائی آج جنہوں نے ہمیں کال کی گو کہ آج زیادہ بات نہیں ہو سکی دامنے بار کوتاں تھا ہمیں سب سے پہلے ہماری سلمہ بہن نے کال کی ہیوستن سے ہم ان کے مرحومین کے لئے دعا گو ہیں ان کی والدہ کے لئے دعا گو ہیں خدا انہیں جندت میں جگہ دیں اور جتنے بہن بھائی بیمار ہیں بالخصوص زیشان حیدر صاحب کے خدا انہیں شفاہ کامل و آجل عطا فرمائے ہمیں امیر محمد خان صاحب نے دعا کی ان کی بیٹی ان کے داماد اور ان کے نوازوں کے لئے دعا گو ہیں خدا انہیں جند شفاہی آپ کریں اور پانچ مردم ناظرین صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم امیسیب المجدر رائزا دعا ہو یک شف السو امیسیب المجدر رائزا دعا ہو یک شف السو امیسیب لمجدر رائزا دعا ہو یک شف السو اللہ صلی اللہ محمد وآول محمد ناظرین مطلب میں سلمہ بہن نے ہیسٹر سے گال کی ان کے مرحومین کے لیے سجاد شاہ صاحب کے والد صاحب کے لیے ان کے خسر معظم کے لیے ان کے خاندار کی تمام مرحومین کے لیے ہمیں انتخاب بھائی کے گھر سے ہماری بہن نے کینیڈا سے کال کیے حسینی بیگم سید خوشید علی اکبری بیگم ماجد علی خاتون بی بی زاکر علی عشرت نقوی مسرت کازمی کشور جہاں سمر جہاں ان سب کے لیے ہم دعاتوں ہیں زہرہ بی بی عشرت نقوی حسرت کازمی سید طاہر زیدی مرزور حسین سائرہ بی بی احمد علی ورمحمد علی زینب بنت فاضل بائی ہمارے عشرت علی صاحب کے مرحومین کو کہ آج ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں پروردگار ان سب کے درجات کو متعالی فرمائے اور جتنے بھی بین ویس سے پہلے ہمیں کال ہمارے زفر کازمی صاحب کے مرحومین عزیز جہاں بیگم سید محمد مہدی آبدی سید موجر حسین نقوی سید اجازت نقوی وزید جہاں عشرت حسین قازمی سید سجادت سید کاز حسین قازمی جعفری بیگم اختر جہاں سکینہ جہاں سرور جہاں عجازت حسین نقوی یہ تمام مرحومین کے لیے اور سلمہ باجی کے افشین ناصر بکار محمد حسین ثانیہ زہرہ شانہ زہرہ واسد نوازی حیاء فاطمہ حسین سب کے لیے ہم دعا گو ہیں اس نین کے لیے ان سب کے لیے ہم دعا گو ہیں خداون نے بزرگ وبرتر ان سب کو جو زندہ سلامت رکھے جو دنیا سے چلے گی ان کے درجات کو متعالی فرمائے آپ تمام کے مرحومین کے لیے ہم ہم دعا گو ہیں اور جن مرحومین کہ ہم نے نام لیا ہماری سلمہ باجی کے مرحومین ہماری بین نے کیننڈے سے جو نام لکھوا ہے ان سب کے لیے سجاد شاہ صاحب کے مرحومین کے لیے ملکبیر محمد خان صاحب کے مرحومین کے لیے اور تمام ہمارے المہدی ٹی وی کے ناظرین و ناظرات سب کے مرحومین کے لیے میں خصوص ان ماؤں کے لیے جو معیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں ہماری بین و بھائیوں کی معیں جو دنیا سے چلی گئی ہیں سب معوں کے لیے اور تمام عمر خمید کے لئے سورہ مبارک فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مخفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تابع اللہم بيننا وبینهم بالخيرات انکا مجیب الدعوات انکا علا کل شیئن قدیر خدا من مطال تمام مرخمید کی مغفرت فرما بالخصوص جمعیں آج دنیا میں موجود نہیں ہیں سب کے درجات کو مطالح فرما ناظرین بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ آپ کی خدمات میں پھر حاضر ہوں گی اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ